اسلام علیکم جی سٹیم آئرن اگر آپ پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں جس میں ہم آپ کو سٹیم آئرن کے تمام فیچر کے بارے میں بتائیں گے اور کس کمپنی میں آپ کو لینی چاہیے سٹیم آئرن میں اگر آپ کو بیسٹ آپشن بتائیں تو بیسٹ آپشن میں جو اوریجنل آئرن آتی ہیں وہ کین ووڈ جس میں کین ووڈ ڈولنس اور اس کے علاوہ جو این ایکس اور ویسٹ پوائنٹ ہیں جن میں سب سے اچھی آئرن آتی ہے آئرن لینے سے پہلے جی سب سے پہلے آپ نے جو اس کی پلیٹ ہے وہ چیک کرنی ہے کہ وہ پلیٹ جو ہے اس کی نون سٹک کورٹنگ کے ساتھ ہونی چاہیے کین ووڈ سٹیم آئرن کی جو پلیٹ ہے وہ نون سٹک کورٹنگ پلیٹ کے ساتھ ہے جو کہ کلر لیس ہوتی ہے اکثر جو آئرن ہوتی ہیں وہ نون سٹک کورٹنگ کے ساتھ نہیں ہوتی اگر وہ اوور ہیٹ ہو جائے تو ان کا جو رنگ ہے وہ کپڑوں پر لگ جاتا ہے یا پھر کپڑے جلنے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے اگر پلیٹ جو ہے وہ آئرن کی نون سٹک ہوگی تو کپڑے بالکل نہیں جلائے گی اور اس کا پینٹ اترنے کا بھی بالکل خطرہ نہیں ہوگا کین ووڈ کمپنی کی جو سٹیم آئرن ہے اس کا موڈل نمبر ہے آئرن پرچیز کرنے کے دوران اپنے اس کی جو وارٹ ہے وہ بھی خاص کیا لگنا ہے جو ہائی پاورفل وارٹ کے ساتھ ہوگی تو وہ اس کا جو ورک ہے وہ بھی اتنا ہی اچھ ہوگا جتنے اس کے وارٹ کم ہوں گے تو اتنا ہی اس کا ورک جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا کین ووڈ کیرن کے بارے میں بتائیں تو بائیس سو وارٹ تک کی الیکٹی سیٹی کنزیوم کرتی ہے اس میں جتنی زیادہ وارٹ گین کرے گا اتنی زیادہ اس کی جو پرفرمنس ہے وہ اچھی ہوگی کین ووڈ کمپنی کی اس ٹیم آئرن اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے یا آپ نے پرچیز کیوئی ہے تو آپ کو اس کا سب سے پہلے یوز بتاتے ہیں یوز ہی سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر وارٹر انلٹ کرنا ہے یہ جس کا انلٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر آپ وارٹر فل کریں گے وارٹر فل کرنے کے بعد یہاں پر اس کا میکسیمم کا لوگو بھی شوکی ہوا ہے یہاں تک میکسیمم آپ نے وارٹر فل کرنا ہے وارٹر فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمپلی جو ہے وہ پلگ لگا کے اون کر دینا ہے اون کرنے کے بعد اس کے اندر فرنٹ پر بٹن دیئے گے ہیں جس میں اپشن ہے شاور کا اپشن ہے اگر آپ کہتے ہیں کپڑوں پر شاور کرنا ہے تو یہ جس کا بٹن دیئے گے ہے اس کو پر آپ پریس کریں گے تو جو آئرن ہے وہ شاور کرے گی شاور آؤٹلٹ بتائیں تو یہاں سے جو ہے اس کا پائنٹ دیئے گیا ہے یہاں سے جس کا جو ہے وہ وارٹر شاور ہوگا وارٹر شاور کرنے کے بعد مین جی جو اس کا ورک ہے سٹیم کا سٹیم اگر آپ نے بنانی ہو تو سٹیم بنانے کے لیے جس کا بٹن دیئے گیا ہے یہ یہاں سے جس کو آپ اون کر دیں گے تو یہ سٹیم بنانا سٹارٹ کر دے گا سٹیم اگر آپ نے بوسٹ کرنی ہو تو یہ اس کا بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو جو سٹیم ہے وہ بوسٹ کرے گی بوسٹ آپ کو بتائیں تو سکسٹی گرام پر میٹر جو ہے وہ سٹیم جو یہ ہے وہ بوسٹ کرتی ہے اس کو پر تیمپریچر تھرمو سٹیٹ دیے جاتا ہے جس سے آپ اس کی جو ہیٹ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں مینیموم سے لے کے میکسیمم پر ہے میکسیمم پر اگر آپ اس کو رکھیں گے تو جو سٹیم ہے وہ یہ سٹیم بنانا سٹارٹ کر دے گی آئیرن کوئی بھی اگر آپ نے کمپنی کی پرچیز کرنی ہے تو پرچیز کرنے سے پہلے آپ نے اس کا پلگ دیکھنا ہے اگر پلگ اس کا ہائی امپیئر کا ہوگا تو اس سے جننے کا بلکل خطرہ نہیں ہوگا اکثر ہوتا ہے کہ شارٹی ہو جاتی ہے یا پھر جو وولٹیج ہیں اس کی فلیکشویشن زیادہ ہو جاتی ہے تو جو آئیرن ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے آئیٹم ہے گرلو الیکٹرونس کی تو اس کا جننے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اس کے جو پلگ ہے وہ ہائی امپیئر ہوگا تو اس کا جننے کا بلکل خطرہ نہیں ہوگا کینوڑ کے اگر آپ کو سٹیم آئرن کے پلگ کے بارے میں بتائیں تو سولہ امپیئر کا اس کا ہائی امپیئر جو ہے وہ پلگ ہے جس میں کوئی بھی شارٹیج بغیرہ ہو تو اس کے جننے کا بلکل خطرہ نہیں ہوتا ورنٹی کے بارے میں بتائیں تو دو سال تک یہ مکامل ورنٹی ہے آرڈر اگر آپ نے کرنا ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کونٹیک نمبر دیے ہوگا وہاں پر آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں مزید ایسی آئٹم کی انفرمیشن لینے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں